حسن ابن و شاہ امام رضا کا صحابی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ اس وقت میں نوجوان تھا کہتا ہے کہ ہم نے امام رضا کے دستخان پر علیہ السلام کے دستخان پر کھانا تناول فرمایا رات کا کھانا تناول فرمایا پھر اس کے بعد امام نے میرے والد سے اشار فرمایا کہ لیلت خمس و عشرون من ذل قدع لیلت خمس و عشرین من ذل قدع ولد فیہا ابراہیم علیہ السلام و ولد فیہا عیسیب دمریم علیہ السلام شب پچیس ذل قدع شب پچیس ذل قدع وہ رات ہے کہ جس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور شب پچیس ذل قدع وہ رات ہے کہ جس میں حضرت عیسیب نے مریم علیہ السلام کی بلادت ہوئی و فیہا دحیت الارض من تحت القعب یہی وہ رات ہے کہ جس رات قابے کے نیچے سے زمین پھیلائے گئی دہف بولتے ہیں پھیلانے کو کسی چیز کو پھیلانے کو بولتے ہیں دہف والارض بعد ذالک دحاہا آسمان کے بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا لیا تو قابے کے نیچے سے زمین پھیلنا شروع ہوئی اسی روز کو روز دہولارض کہا جاتا ہے یا عید دہولارض کہا جاتا ہے امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں زمین کو قابے کے نیچے سے بچھایا گیا پھر امام فرماتے ہیں جو شخص اس دن روزہ رکھے یعنی پچیس زلقادہ کو جو شخص پچیس زلقادہ کو روزہ رکھے گویا ایسا ہے کہ اس نے ساٹھ مہینے روزے میں گزارے ہوں ساٹھ مہینے یعنی تقریباً پانچ سال یعنی پانچ سال اس نے روزے میں گزارے ہیں ایک صلات پڑھیں محمد و آل محمد مولای کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے روایت ہے امام صلی اللہ علیہ محمد امام فرماتے ہیں کہ اول رحمت نزلت من السماء الى الارض فی خمس و عشرین من ذلقدا فرماتے ہیں کہ پہلی وہ رحمت جو آسمان سے زمین پر نازل ہوئی وہ پچیس زلقدا یعنی زلقدا کی پچیس تاریخ کو نازل ہوئی پہلی رحمت جو نازل ہوئی فرماتے ہیں کہ من سام ذالک اليوم وقام تلک اللیلہ جو شخص اس دن روزہ رکھے پچیس زلقدا کو روزہ رکھے وقام تلک اللیلہ اور شب پچیس زلقدا کو عبادت میں گزارے قامہ یعنی عبادت میں گزارے فلہو عبادت مئت سنت تو گویا ایسے ہے کہ اس نے سو سال اللہ کی عبادت کی کیسے سو سال ساما نہارہ وقام لیلہ ایسے سو سال جن سو سال کے دنوں میں روزہ رکھے ہوں اور راتوں کو عبادت میں گزارا ہوں ایسے سو سال پھر امام فرماتے ہیں ایما جماعت اجتماعت ذالک اليوم فی ذکر اللہ لم يتفرقو الا یعطو سؤلہم حتی یعطو سؤلہم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت اس دن پچیس زلقدا کے دن جب جمع ہو اللہ کے ذکر میں تو یہ جماعت ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے یعنی ان کے ایک دوسرے سے جدہ ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ایک سالات پردی محمد و آل محمد